بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی دوستو آج کی ویڈیو میں سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج صبح کے ساڑھے ساتھ باج رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے آج کارگو پیک ہو رہا ہے جی تو یہ جو انڈو والا پیر ہے یہ جانا جی ماشاء اللہ سے راول پنڈی تو سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی لال کلر کی ڈبی لے لی ہویا جس میں میں نے جس کے ڈکن بلکو ثابت دار اس میں میں نے ایک چھوٹا سا ہول کر لیا ہوا ہے ائر وینڈیلیشن کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو ایکز ہیں وہ خراب نہ ہو تو اس ڈبی میں ہم جو ہے اپنے پرندوں کے ایک رکھیں گے جس طرح سے بھائی سے ڈیل ہوئی تھی اچھے طریقے سے پیکنگ کر کے اور انشاءاللہ بھائی کو بھیجیں گے اس ڈیل میں میں نے بھائی کو دیا ہے جی ایک ادر سپلٹ کنفرم سپلٹ کا پیر دیا ہے جس کے ساتھ تین انڈوں کی ڈیل ہوئی تھی لیکن پیر نے ماشاءاللہ سے چوتھا انڈا لے کر دیا ہوا تھا اور میں نے چوتھا انڈا بھی بھائی کو ساتھ ہی بھیج دیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ڈیل میں چار انڈے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کے ساتھ اس کا اپنا نیکسٹنگ والا بوکس دوں گا اور اس کے ساتھ جو ہے پیر ہے جو سپلٹ کا وہ بھیجا میں نے بھائی کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جیسے کہ میں نے انڈو کو آپس میں جوڑ کے نہیں رکھا لیکن ڈیفرنڈ وائی میں رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرہا کے انڈے ٹوٹنا جائیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے انڈوں کے اوپر میں نے تھوڑا تھوڑا برا ڈال دیا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کے اوپر ہم ڈکن لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈکن کے اوپر جو سراخ ہے وہ اسی لئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد ہم اپنا پیر ہے اس کو پکرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے پھٹکی میں لازمی دانہ ڈالنا ہے جیسے کہ لہور سے راولپنڈی کا کافی سفر بن جاتا ہے تقریباً چار تین چار پانچ گھنٹوں کا سفر بن جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس میں میں نے لازمی دانہ ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹا سا چھلی کا پیس ڈال دیا ہوا چھلی کا پیس بھی ڈالنے کا مقصد ہے تاکہ ان کو سوپ فوڈ بھی ملتا رہے اور یہ راستے میں ایزی لی کھا لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کے بھائی نے پناہ پیر پکر لیا ہوا تھا تو یہ لیں جی یہ ڈرار روح ہے میں نے پیر بڑی مشکل سے پکرا ماشاءاللہ سے بہت ہیلڈی ہے ایکٹیف پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ میرے اپنے ہوم بریڈ برڈ ہیں ہوم بریڈ اس کو رنگ بھی ڈال لے ہوا ہے یہ دیکھیں جی سردار برڈ آیوری کے رنگ بھی ڈال لے ہوا ہے تو یہ لیں دیے بھی جا رہا ہے یہ اپنی کارگو گیج میں تو دانہ وغیر آپ نے لازمی ڈالنا دانے کے بغیر آپ نے کسی کو بھی کارگو بھیجنا ہے تو کبھی بھی نہیں آپ نے بھیجنا اس کے بعد جو ہے اس کا میں نے نیکسٹنگ والا جو اپنا بوکس ہے اسی ٹاپ کے سامنے ہوتار لیا ہوا ہے اور اسی میں ہی اس کے جو انڈو والی ڈبی ہے یہ میں نے رکھ دیوئی ہے تو جیسے کہ آپ کے سامنے آپ نے بھی کارگو انڈو کے ساتھ بھیجنا ہے تو آپ نے ایزی لی ایسے ہی بھیجنا ہے اس کے بعد بھائی سے ڈیل ہوئی تھی ایک بریڈر پیئر اس کے ساتھ انڈو کے بغیر ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ کنفرم بریڈر پیئر ہے نون رنگ برڈ ہے لیکن ہے میرے اپنے گھر کا تو یہ بھی دونوں جو ساتھ جانے تھے میل فی میل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سائز کوالٹی چاروں پرندوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں آپ پر سامنے دونوں پرندوں کو رنگ نہیں ڈلا ہوا اور جو سپلٹ کے پیس تھے دونوں کو رنگ ڈلا ہوا ہے تو یہ ڈیل ماشاءاللہ سے جاری ہے جیل راول پنڈی اللہ تعالیٰ بھائی کے کربار میں بھائی کے شونگ میں مزید برکتیں تا فرمائیں ان پیٹ سے بھائی کو زیادہ زیادہ فائدہ اور زیادہ زیادہ بریڈ ہے جزاک اللہ بخیر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اتنے کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے کا اجازت اتنے کے لئے اللہ حافظ